اس مووی میں 18 سال کی لڑکی ایک پچاس سال کے آدمی کے پیار میں پڑ جاتی ہے اور اس کے سامنے اپنی گفہ کا درباجہ کھول دیتی ہے وہ پچاس سال کا آدمی اپنی جیب سے اس کی گفہ کی صفائی کرتا ہے مووی کی شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو جوگنگ کر رہی تھی اس لڑکی کا نام کونی ہے جسے جوگنگ کرتے سمیں ایک آدمی آ کر گٹ نیپ کر لیتا ہے کونی کو اگوہ کرنے والے کی عمر لگوہ پچاس سال کی تھی جیسے ہی کونی کو ہوش آتا ہے تو وہ مدد کے لیے چلانے لگتی ہے مگر اسے چپ کرنے کے لیے وہ آدمی اس کے موپر ٹیپ لگا دیتا ہے اس کے بعد وہ کونی کو اکوہ کرنے کے لیے اسے معافی بھی مانگتا ہے اور وہ اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے میرا نام جون ہے میں کمپنی میں سیلزمین کا کام کرتا ہوں اس کی بات اسے پتا چل رہا تھا کہ وہ کونی کو کافی سمیں سے جانتا ہے اور وہ اسے گٹنیپ کرنے کا پلان بھی کافی سمیں پہلے سے ہی بنا رہا تھا جان پہچان کرنے کے بعد وہ اسے اپنی کہانی سنانے لگتا ہے جو کچھ اس طرح سے تھی جون کے پریبار کی فنیچر کی دکان تھی جہاں میزو نام کی ایک لڑکی کام کیا کرتی تھی جون کو میزو بہت اچھی لگتی تھی لیکن میزو کی پہلے سے ہی کسی اور سے ساغائی ہو رکھی تھی ایک دن جون موقع دیکھ کر میزو سے زبردستی کرتا ہے جس کے اگلے ہی دن میزو کے گھر والے جا کر جون کو ٹھوپٹائی کر دیتے ہیں کیونکہ میزو نے اپنے گھر پر سب کچھ بتا دیا تھا لیکن پھر بھی میزو کی شادی جون سے ہی ہو جاتی ہے کیونکہ میزو جون کے بچے کی ماں بننے والی تھی شادی کے کچھ سمیں بعد میزو جون کے بیٹے کو جن دیتی ہے جون اور میزو کی شادی کے تین سال بعد جون کے ماں باپ کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کی دکان گھاٹے میں چلی گئی تھی ان سب سے پریشان ہو کر ایک دن میزو اپنے بیٹے کو لے کر جون کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تب سے لے کر آج تک جون سیلزمین کی نوکری کر رہا تھا اس کی پوری کہانی سن کر کونی اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے مجھے بھی جبرزتی کرنے کے لیے گٹ نیپ کیا ہے تو جون اس سے کہتا ہے نہیں جب تک تم مجھے ہاں نہیں کرتی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ مجھے تم سے سچا پیار چاہیے جو مجھے میزو سے نہیں مل سکا اب میں تمہیں مجھ سے پیار کرنے کی ٹریننگ دوں گا اس کی باتیں سن کر کونی کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی باتیں بینہ سرپیر کے لگ رہی تھیں اگلی صبح جون کونی کو ناستہ کرواتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے بتاتا ہے کہ یہاں پڑوس میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں بہت بزی رہتے ہیں اس لیے تمہارے چلانے پر بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کے بعد جون اپنے کام پر چانے لگتا ہے مگر جانے سے پہلے وہ کونی کے ہاتھ پیر کو اچھی طرح سے باندھ کر جاتا ہے جون کے سمجھانے کے بعد بھی کونی مدد کے لیے خوب چلاتی ہے جسے اس کے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکا روچ سنتو لیتا تھا پر وہ اس کی آباج کو اگنور بھی کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد لنچ ٹائم ہو جاتا ہے اور جون کونی کے لیے لنچ لے کر آتا ہے اسے لنچ کروانے کے بعد جون پھر اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے کیونکہ یہاں سے بھاگنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جسے جون باہر سے لوگ کر کے رکھتا تھا اس کے بعد جون اپنی بیلڈنگ کے سامنے والی بیلڈنگ میں چلا جاتا ہے جہاں جا کر وہ اپنے ہی گھر پر نظر رکھنے لگا وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کے جانے کے بعد کونی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گی یا نہیں وہ دیکھتا ہے کہ کونی ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی تھی اور یہ دیکھ کر جون بہت خوش ہو گیا تھا رات کو جون کونی کے لیے اچھا اچھا کھانا لے کر آتا ہے مگر کونی جون سے کہتی ہے مجھے تو برگر اور چکن چاہیے جس کے بعد جون بھاگ کر جاتا ہے اور جو بھی کونی کو چاہیے تھا وہ سب اس کے لیے لے کر آتا ہے کھانا کھا کر کونی بہت خوش تھی اور وہ جون کو اسے کس کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر وہ اسے منہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم یہ سب اس لیے کر رہی ہونا تاکہ تم یہاں سے بھاگ سکو جب وہ نہانے چلی جاتی ہے تو جان بھوچ کر جون اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے مگر جاتے سمیں وہ گھر کا دربازہ کھلا ہی چھوڑ گیا تھا کونی جب نہا کر باپس آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جون گھر پر کرنے ہی ہے اور وہ دربازہ بھی کھلا ہے مگر پھر بھی وہ گھر سے بھاگنے کے لیے بلکل بھی کوشش نہیں کرتی جسے سامنے والی بیلڈنگ سے جون دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد بارش میں بھیک کر جون اپنے گھر باپس آ گیا تھا وہ کونی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کونی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھی جون اچھا لگنے لگا ہے اسی لیے وہ سونے سے پہلے اسے کس کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس بار جون یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ ہم یہ سب صحیح سمیں آنے پر کریں گے کافی رات ہو گئی ہے تمہیں اب سو جانا چاہیے جس کے بعد کونی اسے ناراض ہو کر سو جاتی ہے اور جون اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے اسی طرح پورا ایک مہینہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے اور پسند کرنے لگ گئے تھے ایک دن باتوں ہی باتوں میں جون کونی سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں تو اس پر کونی اس سے کہتی ہے اگر میں بھاگ گئی تو تم کیا کروگے اس پر جون کہتا ہے کہ پھر میں اپنے اوپر ہس لوں گا اور وہ دونوں اپنی پیکنگ کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں جون کی مکان مالکن آ جاتی ہے اسے دیکھ کر کونی جلدی جلدی چھپ جاتی ہے مگر مکان مالکن کی نظر جوتوں پر پڑ جاتی ہے جن کے بارے میں وہ جون سے کافی سوال جواب کرنے لگی تھی جون اس سے کہتا ہے اگلے ہفتے میری بتیزی آنے والی ہے میں نے جوتے اس کے لیے لے کر رکھے ہیں جس کے بعد مکان مالکن بہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد جب جون کونی کے پاس آتا ہے تو کونی کے ہاتھ میں چاکو تھا چاکو دیکھ کر جون اس سے کہتا ہے تمہارے پاس یہاں سے بھاگنے کا یہی اچھا موقع ہے اس پر کونی ہس کر کہتی ہے اگر میں بھاگ گئی تو تم اپنی ٹرپ پر کس کے ساتھ انجوئے کروگے کچھ دیر بعد وہ دونے ایک ہوتل میں پہنچ گئے تھے جہاں پر کونی بہت مزے کرتی ہے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد رات ہو گئی تھی اور سونے سے پہلے وہ دونوں چوری چوری ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں اگلی صبح نہانے سے پہلے کونی کو جون کے ساتھ ایک مزاگ کرتی ہے جس میں وہ جون کے ہاتھ باند دیتی ہے لیکن جب وہ نہ کر باپس آتی ہے تو اس کے تیور ہی بدل چکے تھے وہ جون کو بہیں بندہ ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی جہاں کھڑی کھڑی وہ سوچنے لگی جون نے کبھی بھی اس کے ساتھ گلت نہیں کیا اسے احساس ہونے لگتا ہے وہ جون کو پسند کرنے لگی ہے بس یہی سوچتے سوچتے وہ جون کے پاس باپس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر جون بہت خوش ہو گیا تھا جون اسے باپس دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ جون کو بھی اس سے پیار ہونے لگا ہے جس کے بعد وہ اپنی ٹرپ خوب انجوائے کر باپس گھر لوڑ جاتے ہیں کونی جون ایک دوسرے کے کافی قریب آنے لگے تھے جیسا جون چاہتا تھا کونی بلکل بیسے ہی اسے پسند کرنے لگی تھی اور روج رات کو وہ دونوں ایک دوسرے کے اور بھی پاس آنے لگے تھے اب تو ان کے خدای کرنے کی اب آج بھی سن کر پرادوسی بھی ان کے مزے لینے لگے تھے اسی طرح کچھ مہینے بیٹھ جاتے ہیں اور اب کونی اور جون کپل کی طرح رہنے لگے تھے ایک دن ان کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو کونی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ یہ بھی پتا لگا لیتے ہیں کہ کونی جون کی بھتیجی نہیں ہے اس کے بعد وہ یہ خبر اپنی مکان مالکن کو بتاتا ہے اگلے ہی دن پوری بات جاننے کے لیے وہ کونی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کونی سپر مارکریٹ جاتی ہے اور جہاں پر وہ بھی لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا جہاں پر ایک ٹی وی کی دکان میں ایک خبر چل رہی تھی کہ 18 سال کی کونی نام کی ایک لڑکی پچھلے دو مہینے سے گائب ہے اور اس لڑکے کی نظر بھی اس خبر پر پڑ چکی تھی خبر میں آگے بتایا جاتا ہے کہ کونی کے پتا اسے دھوننے والے کو ایک ملین ڈالر کا انعام دیں گے یہ خبر سنتے ہی وہ پولس اسٹیشن کی اور بھاگنے لگتا ہے اور ادھر کونی کے پاس ایک ڈیٹیکٹیب پہنچ جاتا ہے دوسری طرح پولس اسٹیشن میں پہنچ کر ایک پولس آفیسر کو کونی کی خبر دیتا ہے جس پر آفیسر اسے بتاتا ہے کہ تم بس دو منٹ لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمارے ڈیٹیکٹیب نے دو منٹ پہلے ہی اسے ڈھونڈ لیا ہے کچھ ہی دیر بعد جان کو بھی کونی کے گٹنیپ کے بارے میں کرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد کونی کا بیان لیا جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہے جان نے مجھے گٹنیپ نہیں کیا تھا میں تو اپنی مرجی سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی مگر کونی کے بیان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پولس کے سامنے جان تو پہلے ہی اگر آج کونی بہت اداس تھی کیونکہ وہ سچ میں جان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اسے سچ میں جان سے سچا والا پیار ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ مو بھی انٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو